اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں ہوں غلام مرتضا ٹیکنکل یوٹیوب چینل کے ساتھ میرے چینل کا نام ہے ٹیکنکل یوٹیوب چینل محمد مرتضا کے ساتھ ٹھیک ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں آج کی اپ ڈیٹ کے ساتھ کرونا کے بارے میں جو اپ ڈیٹس ہیں یو اے ای میں اس وقت تو کیسز کی ریجسٹر ارتضاد ہے وہ ہے بائیس ہزار چھے سو ستائیس اور ریکاور جو ہوئے ہیں سات ہزار نو سو اک اپ تیس اور ڈیسٹ جو ہے دو سو چودہ دو سو چودہ کا مطلب یہ ہے کہ کل دس تھی دو سو دس تھی تو آج چودہ ہوئی ہیں تو چوبیس گھنٹے کے دوراں صرف چارڈٹ ہوئی ہیں باہر یہاں جو ہے تو انڈر کنٹرول ہے سسٹر کیونکہ یہاں لائنڈ آٹر کی پبندی کی جا رہی ہے ایس او پیس کوئی بھی حلو کیا جا رہا ہے اور لیبر کوانین کی پبندی کی جا رہی ہے ٹیک ہے اور اس کے بعد جو ورڈ کی سیچویشن ہے وہ تھوڑا بہت گھمبیر ہے بہت سخت ہے جس میں چھالیس ہزار چھالیس لاکھ سوری چھالیس لاکھ چھبیس ہزار چھے سو بتیس ہے کیسز کی تعداد ہے ریکاور جو ہوئے ہیں سولہ لاکھ اناسی ہزار چار سو اٹھائیس ہیں اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے تین لاکھ گیارہ ہزار تین سو تری سٹ ہے تو اسی طرح پاکستان میں اٹھتیس ہزار سات سو نینانوے کیسز ہیں اور جو ریکاور ہیں وہ ہے دس ہزار آٹھ سو اسی ہیں اور جو ڈیتھ کی تعداد ہے آٹھ سو چونٹیس ہے تو یہاں صورتحال بہتر ہے لیکن تھوڑا پیک پر جا رہا ہے پوزیشن اس وقت جو ہے کرونا کی پوزیشن اکستان میں بھی تھوڑا مبیر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ لاکھ ڈاؤن اوپننگ کے ساتھ تھا تھوڑا کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور دوسرا ہماری جو ٹیسٹ کو اور کپیسٹ کے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں اچھا کل ہم کل تک ہم نے آپ کو انڈر گراؤنڈ فٹنگ کے بارے بتایا تھا تو آج ہم آپ کو پٹی فٹنگ یعنی پلاسٹک جو ڈکٹ ہوتی ہے نا اس کی فٹنگ کے بارے بتائیں گے یہ نارمل طور پر مین پہ انچی گی ڈالی جاتی ہے اور بعد میں پونی انچی گی ڈال دا تو مشکل نہیں بارال انچی گی طرح تو اچھا ہے اب کیبل جو ہے کھلی کھلی جائے گی ٹھیک ہے تو اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ کام جو شروع کیا جاتا ہے یہ اس کا پورا کام اوپننگ میں ہوتا ہے یعنی اوپر اوپر ہوتا ہے دیوار کے انڈر نہیں ہوتا ہے اوپر اوپر ہوتا ہے جب مروم کمرے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں یعنی پلیستر ہو جاتا ہے پینٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ کام شروع کی جاتا ہے تو سب سے پہلے جاتے ہیں کہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں یعنی جائزہ لیتے ہیں کہ کتنے روم ہیں کیا کیا مٹیریل ہے ہے اس کے مطابق وہ material لیا جاتا ہے پچی فٹنگ لی جاتی ہے اور اس کے جینڈ ہوتے ہیں پھر t ہوتی ہیں پھر four four جینڈ ہوتے ہیں یعنی جہاں چاک بنتا ہے اس کے جینڈ ہوتے ہیں پھر اس کے پر بورٹ ہوتے ہیں سوچ ہوتے ہیں ساری چیزوں کو سیکٹ کرنے کے بعد وہ لے کے آئے ہیں جب ہم لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں مارکنگ کرتے ہیں مارکنگ اس سربل پی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو آپ مالک سے پوچھ لیجئے اگر دبل سیلنگ کرانا ہے ایک پر چھت ہوتی ہے ایک نیچے ہوتی ہے تو دبل سیلنگ کرواتے ہیں آج کر لوگ دبل سیلنگ کی اگر فٹن کرنی ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں دبل سیلنگ جو ہوتی ہے دھائی فٹ یا تین فٹ بڑاتی ہے چھت سے اگر وہ دھائی فٹ پر ہے تو آپ دو فٹ میں مارکنگ کیجئے دو فٹ پر مارکنگ کیجئے بورڈ وغیرہ ہر چیز کی مارکنگ کر لیجئے اور مارکنگ آپ کی سیدھ سیدھ ہونی چاہیے بلکل لیول میں ہونی چاہیے مارکنگ میں تھوڑا بہت غلطی ہو جائے تو تھوڑا اوچھ ملنی جو ہو جائے وہ فٹنگ جو بری لگتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح بورڈوں کی مارکنگ کر رہے ہیں بورڈوں بھی سیدھے سیدھے وہ لیول کے ساتھ کر لیں لیول ہوتا ہے نہیں چھوٹا والا لیول کے ساتھ آپ مارکنگ کر لیں بلکل سیدھے 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 ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ڈیل مشین دے لیں ٹھیک ہے مارکنگ کرنے کے بعد آپ ڈیل مشین دے لیں ایک ایک میٹر پر خور کرتے جائیں جب آپ سٹارٹ کریں سٹارٹ سے تقریباً ہنڈرڈ ملی یا سو ملی رکھ کے وہاں سے ہول بنانے شروع کریں ہزرا جب دیوار ختم ہو رہی ہے تو وہاں سے ہنڈرڈ ملی پیچھے کریں ٹھیک ہے یعنی آپ نینٹی بنا رہے ہیں یا فور بنا رہے ہیں یا کچھ ہی بنا رہے ہیں تو اس سے تھوڑا فاصلے پر آپ کا ہول ہونا ضروری ہے کیونکہ پٹی برابر فٹنگ ہوگی تو آپ پھر ہول لگاتے جائیں اس کے بعد راول پلاغ ہوتے ہیں راول پلاغ جو پلاسٹیک گٹیاں ہوتی ہیں وہ دباتے جائیں وہ دبانے کے بعد مکمل ہول کر لیں ٹھیک ہے اپنی مارکنگ کی مقابلت تو آپ مکمل ہول کر لیں تاکہ ہولوں کی بات میں آپ کی ضرورت نہ پڑے گی ٹھیک ہے پھر ایک انچی کا یا پونی کا سکرو ہوتا ہے ٹھیک ہے تھریڈ والا وہ لے لیں سٹار والا ہوتا ہے یا فلیٹ ہوتا ہے وہ لے لیں وہ لینے کے بعد آپ پٹی رکھیں سیدھی سیدھی اور اس کو دباتے جائیں ٹھیک ہے اس کو دباتے جائیں یا سکرو سے ٹیڈ کرتے جائیں وہ دونوں فرپوں میں اندر چل جاتا ہے اس کو دباتے جائیں اب آپ پیچھے ہو کر جائزہ کریں آپ کی پٹی سیدھی جائے گا نہیں اگر آپ کی پٹی سیدھی ہے پھر آگے شروع کریں پوری پٹی لگا لیں ٹھیک ہے پوری پٹی لگ گئی آپ اب بورڈ کے جو کور ہوتے ہیں نیچے والے وہ بھی لگا لیں وہ بھی لگا لیں ٹھیک ہے اس طرح آپ کے سیلنگ فین جو ہیں ان کے بھی پوائنٹ لگا لیں لیٹوں کو بھی پوائنٹ لگا لیں ساری پٹی فٹنگ کرنے کے بعد بورڈ کے کور فٹنگ کرنے کے بعد آپ آپ ویرنگ شروع کرتے ہیں ویرنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سات انہتیس ہوتی ہے مین ویرنگ سات انہتیس ہوتی ہے اگر ایسی ہے تو اس کے لیے ڈبل لینڈ کرانی پڑے گی آپ کو جہاں سے جس روم میں آپ ایسی لگانا جاتے ہیں وہاں تک آپ کو ایک ڈبل پٹی لگانا پڑے گی یعنی دوسری پٹی لگانا پڑے گی وہ اس کے اوپر تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے لگا دیں دس ملی لگا دیں ٹھیک ہے وہ وہاں تک تھیل جائے گی اس طرح آپ ایسی کی فٹنگ کو الگ لے جائے تین طورے لے جانے پڑے گی ایک آپ کو ریڈ لے جانے پڑے گی ایک بلے گا یہ دس ایم ایم کی ہوتی ہے یا جو سات انہتیس ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں سات موونجہ ہوتی ہے موٹی کیور ہوتی ہے ایسی کے لیے سات انہتیس ہوتا آپ نارمل ڈال رہے ہیں پوری مین فٹنگ میں آپ نے سات انہتیس ڈال رہے ہیں یعنی بورڈ تک بورڈ سے آگے جو آپ کی ڈسٹیبیشن ہے وہ تین انہتیس کے لیے اور ہر پوائنٹ کے لیے تین دن کے بلے آپ ڈالیں گے ایک ریڈ ڈالیں گے ایک بلیک ڈالیں گے اور ایک جو ہے وہاں سے ڈالیں گے ارث بہت ضرور ہوتا ہے کسی بھی فٹنگ میں مین بورڈ میں آپ نے ریڈ ڈالس لگایا ہوا ہے وہ ہی آپ کے لیے کافی ہے وہاں سے آپ لوپ کریں گے پوری گھر میں وہ ارث بھی گمائیں گے اور پوری کیبنی بھما دیں گے مین پوائنٹے تک آپ کی قبل پہنچ گئی ہے روم تک پہنچ گئی ہے برامدہ تک پہنچ گئی ہے بورڈ تک پہنچ گئی ہے آپ کے لٹین کو سلکھانے کے جو مین بورڈ ہے وہاں تک پہنچا دی ہے آپ نے ابھی آپ کیا کریں گے بورڈ تیار کر لیں ایک ہی ٹائم میں بیٹھ کر مین بورڈ جو ہے وہ تیار کر لیں بورڈ تیار کرنے کا جیسے سسٹم میں نے بتایا ہے ویسے ہی تیار کرنے وہ انڈر گراؤنڈ کے اور اس کے بورڈ سیم ہی تیار ہوتے ہیں لیکن ان کا فرق صرف یہ ہوتا ہے ان کا جو ڈبی ہوتی ہے وہ اندر ہوتی ہے اس کی ڈبی بار ہوتی ہے ٹیک ہے یہ ڈل مشین کے ذریعے سکرو کے ذریعے لگا جاتی ہے چار سکرو لگا دیں اور اس کو فٹ کر دیں اوپری ٹیک ہے اس کی فٹنگ آسان ہوتی ہے اس کے بعد اس کا کور ہوتا ہے وہ کور بھی ایسے ہی بیٹھتا ہے یعنی دو سکروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو یعنی جو مین بورڈ ہوتا ہے جس کور بٹن ہوگینا لگی ہوتا ہے باقی بورڈ کی کوالٹی سیم ہے بورڈ جو ہے سیم طریقے سے لگا جاتے ہیں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پٹی لگانی ہے اچھا آپ کیبل ڈالیں گے کیبل ڈالنے کے لیے آپ کو ہولڈ کرنا ضروری ہوتا ہے چھوٹا سا پیس کیبل کو کٹیں اور پٹی کے اندر دباتے جائیں وہ آپ کیبل کو بٹھا دے گا اور کور رکھے گا ٹیک ہے آپ کنیکشن کر لیں کنیکشن کر لیے پنکوں کے بھی کار دیں اگر پنک ہیں اور لیٹیں آپ کے پاس موجود ہے تو وہ بھی لگا دیں تو وہ لگانے کے بعد آپ باری باری ان کو ٹیسٹ کریں آپ کا ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے سپلائی اوکے ہو جائے تو پھر آپ ان کی جو کور ہیں یعنی پٹی پٹنگ کا جو کور ہے وہ لگائیں اس کے کور لگانے کے دو طریقے ہیں پہلا یہ ہے کہ ایک انڈ پر آپ جائیں اس کا کنارہ اندر سوئپ کریں اندر بٹھائیں اندر بٹھانے کے بعد اس کو سوئپ کرتے جائیں سوئپ کرتے جائیں گے وہ پٹی کے اوپر اپنے آپ سٹ ہوتا جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر برابر بٹھائیں برابر بٹھا گا تھوڑا ساتھ سے اس کو ماریں ٹھوکر ماریں کٹک کی آواز آئے گی اور وہ کور بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح بینڈ ہیں الو ہیں ٹی ہیں ہیں آپ بٹھاتے جائیں گے یہ ٹی الو اور چوک یہ جو فوروے ہوتے ہیں یہ کور کو اوپر بیٹھتے ہیں جب کور آپ لگا لیں گے تو یہ بعد میں آپ کور کو تھوڑا سہول کریں گے کورا دمائیں گے تو اپنے آپ بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ بٹھانے کے بعد آپ چیک کریں آپ کی فٹنگ برابر ہے یا نہیں اگر کہیں سے کوئی فارٹ ہے کوئی چیز ہے کہ آپ اس کو اس وقت درست کر سکتے ہیں بعد میں یہ ہے کہ جب مالک اتراز کرے گا تو اس کا پرابرم ہوگا ٹھیک ہے آپ سیدھا بھی دیکھ لیں آپ کی فٹی فٹنگ بلکل سیدھی ہے بورٹ آپ کے سیدھے ہیں ہر چیز آپ کی سیدھی ہے اور چالو ہو گیا تمام سیسٹک تو آپ پھر ون بائی ون ملٹی میٹر کے ذریعے سپلائی چیک کرتے جائیں کیونکہ اوے ساکٹ ہے نا ان کے اندر سے چیک کرتے جائیں تو آپ کی سپلائی مکمل ہوگی پوری پہنچ چکی ہوگی اور اس کے بعد آپ ایک اور چیز کریں بھائی فٹنگ ہو یا انڈرگرونڈ فٹنگ ہو یا یہ آج کال یو پی ایس کا دور ہے تو یو پی ایس سے آپ جو ہے وہ چلاتے ہیں اپنا بیجلی جب چلی جاتی ہے تو یہ الٹرنیٹیو بیجلی ہمارے پاس ہوتی ہے یو پی ایس میں بارہ ملٹ کی بیٹری لگتی ہے اور یو پی ایس ہوتا ہے یو پی ایس سنہار ملٹ پر ہزار وات کا ہونا ضروری ہے ہزار وات کا ہوگا تو آپ کے گھر کے دو پنکے جلائے گا کسی بھی روم کے آپ پیٹنگ کر لیں اس سے تو میرا خیال یہی ہے کہ ایک کچن ہونا چاہیے دو پنکے ہونے چاہیے یہ لازمی ہے اور بلب تقریبا سارے گھر کے لگا لیں آج کل چونکہ پندرہ پندرہ وات کے ایل ایڈی بلب آ رہے ہیں وہ یو پی ایس اٹھا لیتا ہے حرام سے لیکن یہ یاد رہتا ہے سارے پنکے بھی نہ چلتے رہے ہیں اور ساری لائٹ ایمی نہ جلتے رہے ہیں وہی لائٹ یوز کریں جو آپ اس میں اور یو پی ایس کی کی بل بھی ڈال دیں یعنی ایک آپ یو پی ایس کی کی بل بھی ڈال دیں جہاں جہاں آپ کو کنیکشن چاہیے وہاں تھا ڈال دیں یہ جو آپ کے گھر کی فٹنگ کا پہلا بورڈ ہے جنہیں مین بورڈ نہیں پہلا بورڈ ہے وہاں سے ڈالنا شروع کریں آپ کیونکہ آپ مین بورڈ ڈالیں گے مین بورڈ عام طرف باہر ہوتا ہے اس کے پر شیڈ نہیں ہوتا ہے تو یہ یو پی ایس کو شیڈ بھی چاہیے بارج سے بچانا ہے اور بیٹری کو مٹی اور دھوڑ سے بچانا ہے ٹھیک ہے یو پی ایس ایسی جگہ پر رکھیں جہاں ہوا شوال لگتی رہے ٹھیک ہے تو تھا کہ وہ گرم نہ ہو تو اس کے لیے ایک ٹیبل بنائے جاتا ہے جس کے دو ریک ہوتے ہیں ایک ریک پر آپ یو پی ایس رکھیں گے نیچے اس کے بیٹری رکھیں گے اور بیٹری کو ہفتے میں پندرہ دن کے بعد اس کو واش کرتے رہے اوپر والا ایسہ واش کرتے رہے اور اس کے پانی بھی چیک کرتے ہیں اس کے پانی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں لیول دی جاتے ہیں ایک ہائی لیول ایک لو لیول ہوتا ہے ایک مارکنگ ہوتی ہے تو اس کے مطابق دیکھیں یا وہ لو لیول تک پہنچ جائے تو آپ اس کے اندار پانی ڈالیں یہ نلکے والا نہیں ڈالنا پانی آپ نے جو ایسی کا ڈرین ہوتا ہے وہ ڈالنے تو ٹھیک ہے نہیں تو بیٹری کی تکانوں سے ایک پانی ملتا ہے جسے ٹھیک ہے ڈیسٹر وارٹر کا جاتا ہے ڈیسٹر وارٹر کا جاتا ہے وہ کلین پانی ہوتا ہے ساف پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ لے لیں وہ بیٹری کے اندار ڈالتے جائیں ڈالتے رہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ کی بیٹری دو سال تک آرام سے چلے گی اور یو پی ایس کا یہ ہوتا ہے کہ یو پی ایس کو سپلائی دینے کے لیے آپ آپ کی جو ساکٹ ہے اس میں سے سپلائی دے سکتے ہیں وہ یو پی ایس کو آپ نے سپلائی دے دی اب یو پی ایس کا کام یہ ہوتا ہے وہ اسی پیجلی کو لیتا ہے اس میں ڈی سی میں کنورڈ کرتا ہے ڈی سی میں کنورڈ کرنے کے بعد وہ آپ کی بیٹری کو چارج کرتا ہے جب آپ کی بیٹری چارج ہوتا جاتی وہ آٹومیٹک ڈسکنٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ کی سپلائی چلی جاتی ہے وہ آٹومیٹک طریقے سے آپ کو سپلائی دیتا ہے یعنی سپلائیز ایک میں دن ون سیکنڈ جو آپ کی سپلائیز ڈھیم ہوگی دوارہ پھر آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم یو پیس کہتے ہیں آچھا یو پیس کا دوسرا طریقہ آج کل نکلا ہے وہ ہے سولر سولر کی دو یا ایک پلیٹ ہم لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو کنیکشن ہم سیدھا بیٹری کو دے دیتے ہیں درمیان میں ہم ایک چارجر لگا دیتے ہیں اس چارجر کا یہ کام ہوتا ہے وہ بیٹری کو چارج کرتا ہے اور بعد میں ڈسکنک کر دیتا ہے یعنی اگر ولٹری بڑھ جاتا ہے تو بیٹری کو ڈسکنک کر دیتا ہے اس طریقے سے آپ کی بیٹری چارج ہوتی رہ گی ہے اور یو پیس کا ذریعہ آپ کو سپلائی ملتی رہ گی ٹھیک ہے یہ دوسرا اپشن یعنی میں نے تین اپشن بتایا ہیں آپ کو ایک یو پیس کا اپشن ہے اور ایک آپ کا سولر کا اپشن ہے اور ایک آپ کی ایسی سپلائی کا اپشن اب یہ تین اپشن آپ کے گھر میں موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہ یاد رہے کہ کوئی بھی ہائی وولٹیج پاور کی چیز آپ مت چلائیے یہ سال کا اس طریقہ ہے مت چلائیے واشنگ مشین ہے اس پر مت چلائیے فریج پر بھی مت چلائیے آپ میں نے آپ کو یو پیس کے ساتھ چند وہ چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کے اہم ضرورت ہیں فین جو ہے آپ کو ضرورت ہے دو فین رکھ لیں پلب سارے رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے LED ہیں زیادہ پاور نہیں دیتے لیکن سارے بیک وقت نہ جلائیں ایک ایک کر کے جلائیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کی سپلائی ہے یو پیس سے یہ آپ کو دو گھنٹے یا تین گھنٹے دے گا سپلائی اگر آپ سولر سے چھوڑ دیں گے تو یہ پھر آپ کو پورا دن سپلائی ملتے جائے گی ٹھیک ہے آپ اس سے اپنا جو یو پیس والا وہ ہے نا آپ کا فین ڈی سی سپلائی والا فین ہے یا ڈی سی سپلائی والا کولر ہے وہ بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے دے اینڈ چلا سکتے ہیں مشکل نہیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کے electrical tips کے بارے میں اور ہمیشہ tube light استعمال نہ کریں tube light کی وجہے آپ سیور بلب استعمال کریں اس کے سپلائی کم ہوگی آپ کا یو پیس دیر تک چلے گا ٹھیک ہے یہ میری آپ اور گیزر بھی میں نہ جلا ہے یو پیس سے گیزر بھی مت جلا ہے ٹھیک ہے electrical گیزر ہے واشنگ مشین ہے ہیٹر ہے یا ایسی چیزوں کو مت چلا ہے آپ بلب جو ہیں وہ لیٹرین کا چاہیے آپ کو گسل خانے کے چاہیے جلائیں اور پھر بند کر دیں ہیتر آپ کیچن میں کام کرتے ہیں لیٹ چاہیے لیٹ جلائیں اور بند کر دیں پنکہ چونکہ ایک کمرے کا آپ کو لازمی چاہیے کیونکہ آپ اس میں بیٹھیں گے یا مریض ہے دوسرے کمرے میں سو رہا ہے مہمان آ جاتا ہے تو اس کے لیے دو پنکھے لازمی ہیں ٹھیک ہے باقی یہ آپ کی ہو گئی پٹی فٹنگ ہو گئی یو پی ایس کی فٹنگ ہو گئی تو یو پی ایس کی فٹنگ انڈرگراؤنڈ کے اندر بھی آپ ایک کیبل ڈالیں گے ایکسٹرہ اور اس کے اندر بھی ڈالیں گے لیکن یہ اس مین بورٹ سے نہیں ڈالیں گے یہ آپ کا جو فرسٹ روم ہے آپ سے ڈالیں گے کیونکہ یو پی ایس کو سائے چاہیے ہوتا ہے بارش سے بچاؤ چاہیے ہوتا ہے ہوادار جگہ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ برامدے میں بھی رکھ سکتے ہیں اور کمرے کے اندر بھی رکھ ہوتے ہیں دونوں جگہ پر محبوب ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئی آج کی الیکٹرکل ٹپس اور اس کے بعد ہم دوسری ویڈیو آپ کو سیاسی ٹپس کے بارے میں دیں گے ابھی جو میں نے آپ کو ٹیکنیکل ٹپس دیا ہے اگر یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس دیجئے اگر ویڈیو پسند آیا تو کمنٹس دیجئے کمنٹس کوئی اچھا سا دیجئے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی میری ٹیکنیکل ٹپس اہوکہ اللہ